کانگریس کے قومی ترجمہ مرکنے راج سباد سید ناصر حسین نے مرکزی حکومت سے اگنی پتھ سکیم سے دستبرداری اختیار کرنے کا مطالبہ کیا آج گاندی بھون میں ایک پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے سید ناصر حسین نے کہا کہ اگنی پتھ سکیم سے نہ ہی فوج کا بھلا ہوگا اور نہ ہی ملک محفوظ رہے گا ہماری آرمی کنزور ہوگی ہماری آرمی ہمارے دیش کی دشمنوں کو کنفنٹ نہیں کرے گی تو اس طرح چیز پہ بہت سارے وہ ہیں اب یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو لانا کم عمر والاں کو لے کے آنا جس کا ایویج ایش کمزور کم کرتے جانا اور اس سے جو ہم ینگ لوگوں کو لے لے گئے تو بہت زیادہ فورتی ہوگی ہم بار بار یہ پوچھیں پر چھ مانے کے ٹریننگ سے آپ کیا ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کو سترہ سال کے بچے ہوگو کس طرح کی تیکنولوجی سے وہ دسویں کلاس پاس ہو کے آرہا ہے یا جائیں کلاس پاس ہو کے آرہا ہے اس کو کیسا جو ہوں آپ ٹرین کریں گے اور چھ مانے کے ٹریننگ کے اندر کون سے ہتھیار اس کو دیں گے آج دنیا میں اتنے صوفیسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں امیرکا میں بیٹھ کے جو ہم رشائق اوپر میزائل چلا سکتا ہے انڈیا میں بیٹھ کے جو ہے کئی ہزاروں کلومیٹر دور تک جو ہم میزائل بھی ہیں تکتا ہے ویسے صوفیسٹیکیٹڈ کے بپینٹ سکھ لے گئے آپ دسویں پاس گھر میں پاس کے جوانوں کو وہاں لے جا کے استعمال کرنے دیں گے یہ کس کو بھی اپو بنانا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا ایسا ہی جو ہے دیشن میں نوکڑیاں کی بیتنا برا حال ہے ریگولر آرمی ہم لوگ آتے ہیں ریگولر آرمی یہ وہ کر رہے ہیں کہ تردوری آرمی جو دو سال تین سال کام کریں گے چھ مانے کے دینے تین ساڑے تین سال کام کریں گے اس کے بعد ان کو آگے کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا فیوچر میں ہوگا کہاں ان کو نوکری ملے گی جانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوگا ان کو کچھ نہیں پتا ملے گی